موسیقی ویران محل کی شہزادی پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت اچھا اور رحم دل تھا اس کی پہلی ملکہ انتقال کر چکی تھی اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی بادشاہ نے دوسری شادی کر لی لیکن دوسری ملکہ انتہائی ظالم عورت تھی وہ اپنی رایہ پر ترہا ترہا کے ظلم اڈھاتی وہ غریبوں سے دولت چھین چھین کر اپنے شاہی خزانے میں اضافہ کر رہی تھی بادشاہ کیونکہ بہت رحم دل انسان تھا وہ اپنی رایہ کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا پھر ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ بیمار ہو گیا شاہی طبیبوں کے علاوہ ملک بھر کے طبیبوں سے علاج کرایا گیا مگر بادشاہ کا مرض روز بروز بڑھتا جا رہا تھا بادشاہ کی بیٹی بہت پیاری اور معصوم تھی جس کا نام شہزادی گلفام تھا شہزادی گلفام کی کیونکہ ماں مر چکی تھی بادشاہ نے شہزادی کی پرویش کے لیے دوسری شادی کر تو لی تھی مگر وہ ملکہ کیونکہ انتہائی ظالم اور مکار عورت تھی اسے شہزادی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی بادشاہ کو معلوم تھا کہ یہ ملکہ شہزادی کا بلکل خیال نہیں رکھتی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اس بادشاہ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا اسی غم میں بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب تو ظالم ملکہ ہی ساری سلطنت کی مالک تھی اس نے شہزادی کو ایک ویران محل میں قید کرا دیا شہزادی بیچاری بہت روئی اس نے ملکہ کی بہت منتیں کی مگر اس ظالم پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا ایک ملازم دن میں تین مرتبہ شہزادی کو تھوڑا سا کھانا دے جاتا بیچاری شہزادی رو دھو کر وہ کھا لیتی وہ ہر وقت افسردہ اور پریشان رہتی تھی اسے بادشاہ اور ملکہ بہت یاد آتے تھے وہ سارا سارا دن ان کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی اس ویران محل میں شہزادی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا محل کے باہر صرف دو محافظ ہر وقت پہرہ دیتے شہزادی کو اس محل میں قید ہوئے کئی مہینے غزر گئے اب تو وہ باہر کی دنیا کو بھول چکی تھی کبھی کبھی وہ محل کے اندر سے نکر کر محل کے باغ میں چلی جاتی تھی اور وہاں گھنٹو بیٹھی اپنے ماں باپ کے مطلق سوچتی رہتی اب تو اس محل سے باہر جانے کی امید ہی ختم ہو چکی تھی وہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتی اے اللہ مجھے اس ویران محل سے نجات دلا دے ایک دن شہزادی باغ میں بیٹھے بیٹھے سو گئی اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی ہے وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ملکہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اس نے شہزادی کو اپنے ساتھ گلے لگا لیا اور خوب پیار کی یار بولی بیٹی گھبراو نہیں بہت جلد ایک نوجوان تمہیں یہاں سے چھڑا کر لے جائے گا تم دوبارہ شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگو گی روتے روتے شہزادی کی اچانک آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ وہ محل کے باغ میں نیچے لیٹی ہوئی ہے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھی اور واپس اندر محل میں چلی گئی اب اسے اس نوجوان کا انتظار تھا جس نے اسے اس ویران محل سے رہائی دلانا تھی دن گزرتے رہے مگر وہاں کوئی نہ آیا اب تو شہزادی معجوز ہو چکی تھی زرق ایک غریب کسان کا بیٹا تھا وہ ابھی اس ظالم ملکہ کے ظلم کے ہاتھوں بڑا تنگ تھا وہ ہر وقت ملکہ سے انتقام لینے کی ترقیبیں سوچتا رہتا آخر ایک دن ایک ترقیب اس کے ذہن میں آگئی اس نے بازار سے سپاہیوں والا لباس خریدا لباس پہن کر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گیا وہ سچ مچ کا سپاہی نظر آ رہا تھا اب وہ اس لباس میں بازار کی طرف نکل گیا سب لوگ اسے ملکہ کی فوج کا سپاہی سمجھنے لگے اور اس سے ڈرنے لگے زرق اب واپس اپنے گھر آیا اسے پتا تھا کہ ظالم ملکہ نے معصوم شہزادی کو ویران محل میں قید کر رکھا ہے اس نے سوچا کہ پہلے معصوم شہزادی کو ظالم ملکہ کی قید سے رہا کر آنا چاہیے تا کہ شہزادی ملکہ کے ظلم سے محفوظ ہو سکے گھر واپس آ کر زرق نے کھانا کھایا پھر وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا اس نے اپنے اس منصوبے کی خبر اپنے والدین کو بھی نہ ہونے دی جب رات خوب اتر گئی تو وہ اپنے بستر میں گھس گیا اور اس نے اپنے اغلے منصوبے کے مطلق غور کرنے لگا دوسرے دن جب اس کا باپ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا اب گھر میں زرق اور اس کی امی رہ گئے زرق نے اپنی امی کے پاس آ کر کہا امی میں ایک ضروری کام سے شہر سے جا رہا ہوں ایک دو دن میں واپس آ جاؤں گا زرق کی امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا پیٹا تم کہاں جا رہے ہو کیا مجھے نہیں بتاؤگے امی میں آ کر آپ کو بتاؤں گا بس آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں ماں نے اسے جانے کی خوشی خوشی اجازت دے دی اب زرق نے اپنے کمرے میں آ کر اپنا لباس تبدیل کیا اس نے سپاہیوں والا لباس پینا اور گھر سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا زرق کو معلوم تھا کہ ویران محل شہر کے کنارے جنگل کے پاس ہے وہ شہر پہنچ کر ویران محل کی طرف روانہ ہو گیا ویران محل کے قریب پہنچ کر وہ ایک چھوٹی سی دیوار کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس کی نظر ویران محل کی طرف اٹھی ہوئی تھی وہ کتنے دے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا محل کی طرف دیکھتا رہا پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اب وہ محل کے پچھلے حصے کی طرف آ گیا یہاں آ کر وہ محل کی پچھلی دیوار کا جائزہ لینے لگا شاید کہیں سے دیوار ٹوٹی ہوئی نظر آ جائے یا پھر کہیں سے دیوار پھیلان کا محل کے اندر داخل ہو سکی آخر اسے ایک جگہ محل کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک درخت نظر آ گیا زرک دھا کا درخت کے اوپر پہنچا اور جلدی جلدی درخت پر چڑھنے لگا درخت پر چڑھ کر اس نے اندر جھانکا دیکھا محل بلکل سنسان اور ویران تھا محل کے دونوں محافظ محل کے بڑے دروازے کے پاس کھڑے پہرہ دے رہے تھے زرک بڑے آرام سے نیچے کودا پھر وہ دم سادے ہوئے وہاں بیٹھا رہا چند لمحوں بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے پو محل کے اندر کی طرف روانہ ہو گیا ابھی وہ باغ میں پہنچا ہی تھا کہ اس نے باغ میں شہزادی گلفام کو پودوں کے پاس کھڑے دیکھ لیا شہزادی بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی زرک جلدی سے شہزادی کی طرف بڑھا شہزادی اسے دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اے نوجوان مجھے اس محل کی کیسے رہا کرا دو میں تمہارا احسان زندگی پر نہیں بھولوں گی زرک نے اسے تسلیق دیتے ہوئے کہا شہزادی تم گھبراؤ نہیں میں تمہیں محل کی قید سے آزاد کرانے کے لیے ہی آیا ہوں یہ سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی اب زرک سوچنے لگا شہزادی کو لے کر محل سے کیسے نکلا جائے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ ہی گئی وہ شہزادی کو لے کر محل کے پچھلی دیوار کی طرف آیا جہاں وہ دیوار کی طرف غور سے دیکھنے لگا شاید کہیں سے دیوار ٹوٹی ہوئی ہو آخر اسے ایک جگہ دیوار میں سے کچھ انٹیں ٹوٹی ہوئی نظر آ گئیں زرک یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا وہ جھکا زمین پر بیٹھ گیا اور زور لگا کر انٹیں اکھارنے لگا انٹیں اکھارنے میں اسے بڑی محنت کرنا پڑی شہزادی گلفام اس کے پاس کھڑی خوف زدہ نظروں سے کبھی کبھی دائیں بائیں دیکھ لیتی وقت غزرتا رہا اب دیوار میں اتنا بڑا سراخ ہو چکا تھا کہ ایک انسان اس میں سے رینگ کر آسانی سے غزر سکتا تھا پھر وہ دونوں رینگتے ہوئے دیوار سے باہر نکل آئے زرک اسے لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا کچھ دیر بعد محل کے محافظوں کو شہزادی کے فیرار کی خبر مل گئی انہوں نے محل کے اردگی چپا چپا چھان مارا مگر شہزادی کہیں نہ ملی اب انہوں نے تھک ہارکن ملکہ کو اس کی خبر دی ملکہ یہ سن کر غصے میں آ گئی اس نے اسی وقت اپنی کنیزوں سے مشورہ کیا شہزادی کے فرار کی وجہ سے ملکہ غصے سے بکھلا گئی تھی اس نے شہزادی کی تلاش میں دور دور تک سپاہی روانہ کیے وہ سب سپاہی نکام ہو کر واپس آ گئے زرک شہزادی کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا پھر اس نے اپنے ماں باپ کو ساری بات بتائی یہ سن کر اس کا باپ سوچ میں ڈوب گیا پھر وہ آہستہ آواز میں بولا محال کے محافظوں کا سردار میرا دوست ہے میں اس سے بات کرتا ہوں یہ کہہ کر محل کی طرف روانہ ہو گیا محل کے محافظوں کا سردار زرک کے والد کا بڑا اچھا دوست تھا جب اسے پتا چلا کہ شہزادی ظالم ملکہ کی قید سے ازاد ہو گئی ہے تو اس نے اپنے چاند وفادار ساتھیوں کو اکھٹھا کر کے محل پر دھاوہ بول دیا اس نے ملکہ کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور تخت و تان شہزادی کے حوالے کر دیا شہزادی گلفام کی شادی زرک سے ہو گئی اور وہ ہسی خوشی زندگی غزارنے لگے